السلام علیکم everyone.b Canyon ہم لوگ وہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں اور میرے اس ولوگ کا مقصد کوئی خاص مقصد نہیں ہے بس ہمیں چول ماری ہے میں نے کیونکہ میں جب بھی یوٹیوب کھولتا ہوں ہر دوسرا کونٹینٹ کرییٹر ہر چھوٹا یوٹیوبر تو میں نے کہا میں بھی ولوگ بنالے تو میں ہوئی اور ویسے بھی اس طرح کے کاموں میں سب سے آگے ہوں میں تم لوگوں کو تو پتہ ہی ہے تو جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ولوگ بنانے تو کونٹینٹ نام کی بھی ایک چڑیا ہوتا ہے جو کہ میرے پاس سے بھی نہیں گزری پھر میں نے نا جب ڈیپ لی جا کے ولوگ کے بارے میں سوچا تب مجھے پتہ چلا ولوگ کے لئے تو کونٹینٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو کونٹینٹ میرے پاس ہے نہیں تھا پھر میں نے کیا کیا سوچا پھر مجھے پتہ چلا کہ میں مووی ڈے ولوگ بنالیتا ہوں مستپلا لیں تو جی ہاں میں مووی دہنے جا رہا ہوں کہیں ممہ نہ سننے میرا پلان کینسل کروا دیں گی میں نے آخر کار فیصلہ کری لیا کہ میرا فرسٹ ولوگ میری پسندیدہ چیز موویز پر ہوگا میں مووی دیکھنے جاؤں گا کیونکہ یہ جو مووی ہے نا مجھے بہت زیادہ پسند ہے مووی لگا ہوں میں جب بھی پاکستان میں نئی مووی ریلیز ہوتی ہے تو میں فٹا فٹ سے جا کے دیکھ لیتا ہوں تو ابھی کل بھی نیو نیو ریلیز ہوئی ہے مووی بیسے انڈیا میں تو وہ کافی دیر کی ہو چکی ہے لیکن پاکستان میں کل ہوئی ہے تو اس لیے میں وہ جا کر آج دیکھوں گا اور اس کا ولوگ بناؤں گا پہلا ولوگ اور مووی آئے ہائے مووی دیکھاں میں تھی ویسے میری ہوبی ہے بہت گندی ہوبی ہے اس کے وجہ سے میری بستی پر بڑی زیادہ ہوتی ہے اور گالیاں وغیرہ بھی پڑتی ہیں لیکن میں کہتا ہوں چھوڑو یار پرواہ کس کو ہے ہے نا دو دن کے تو زندگی ہے پھر تو مر جانا انجھوائے تو کر کے جائے نا دنیا سے چنگی طرح اس لیے میں اپنی مرضی کرتا ہوں جھوٹ بھو رہا ہوں اگر نیچے واز چلے گئے نا تو بس ادھری ولوگ ہاتھا تو یار اس وقت میری حالت کو اگنور مارو کیونکہ میں صبح صبح سو کے اٹھا ہوں بارہ بجے کا ٹائم میں تو میرے لئے صبح صبح کیونکہ میں اترے بجے اٹھا ہوں بلکہ میں ایک دو بجے اٹھتا ہوں جا کے اور صبح صبح اٹھ کے میں دھوپ میں آیا ہوں ویٹامین لینے دھوپ سے پتہ نہیں کون سے ویٹامین ملتے ہیں میں وہ لینے آیا ہوں بس ٹھیک ہے نا سمجھ رہے ہو نا سمجھ رہے ہو بات یہاں پہ ختم تو اب تم لوگ اب تک میری بک بک سونی جاؤ گے ولوگ شروع بھی تو کرتے ہیں نا اس لیے میں فٹا فٹ چے تیار ہو کیا ہوں فیروں لوگ چلتے ہیں سینما کی طرف مووی دیکھنے کے لیے بڑی آرام سے بھولنا پڑا ہے سو بوم یار میں ریڈی شایڈی ہو چکا ہوں اور مجھے پتہ ہے میں بڑا پیارا لگ رہا ہوں پلیز مت کہنا میں چی شرم آ جائے گی اور یہ ویسے نا میری گلاسیز کے بالے میں کچھ نہ کہنا کیونکہ یہ میری نظر کی گلاسیز نہیں ہیں یہ سستے ششکوں کے لیے گلاسیز ہیں اور یہ میں گھر سے اب نکل چکا ہوں میں نے ممہ سے پیسے وغیر پکڑ لیے تھے اور نہ میں نے ان سے جوڑ پول کے پیسے وغیر رہے ہیں کہ میں تو ایمی بس گھومنے چاہ رہا ہوں یہ دو تین گھنٹے تک گھوم چھوم کے آجوں گا لیکن میں تم لوگ کو پتہ ہے کہ مووی دیکھنے جا رہا ہوں کیونکہ اگر میں سچ بتا دیتا نا ماما کو مووی دیکھنے کا تو مجھے گالیاں پڑھنی تھی وہ بہت کلاسیز اس لئے میں نے ان کو سچ نہیں بتایا اور میں جھوڑ پول کو ان سے پیسے بٹوڑ لیاں وہ جب ویڈیو دیکھیں گی تب ان کا پارا ہائی ہو جائے گا بس 346 منٹس لیٹر تو یار میں ابھی بھی رستے میں ہوں تو سیند مارک کا رستہ جو ہے نا وہ اورنج ٹرین کے ذریعے بھی آتا ہے تو میں نا اس لئے میں نے سچا کہ اورنج ٹرین سے ہی چلتے ہیں تاکہ تھوڑا ٹائم بھی زیادہ لگ جائے گا ولاک بھی لمبا ہو جائے گا اور یہ ماسک میں نے اس لئے لیا ہے تاکہ نا اگر میں کوئی بات کروں پبلک سپیس میں تو کس کو پتانے چلے کہ یہ بندہ بول رہا ہے ویسے میں نے دہشت گردوں والا گیٹ اپ کر لیا مجھے پتا ہے پورا اینک بھی پہن لیا ہے ماسک بھی پہن لیا ہے ایسے لگ رہے جیسے میں نا دہشت گردوں اور میں بم پھارنے جا رہا ہوں کہیں پہ سٹیشن پہ اب آگے ہوں بس اوپر کی جانب جا رہے ہیں میں سے تم لوگ ایک پڑھے کی باتاتا ہوں آرینج ٹرین کے سفر کا فائدہ ان لوگ کے جو پہلے سٹیشن سے بیٹھ کے آخری سٹیشن پہ ہوتارتے ہیں وہ بھی چالیس روپے میں ہم جیسے کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں دو سٹیشن بعد ہمانا سٹیشن آجاتا ہے پھر ہم لوگوں کو کیا فائدہ لیکن نصیب فائدہ سچ میں ان لوگ کے چالیس دے کے پوری ہی لاہور کے چکر کاٹنے لگ پڑھتے ہیں سو تو ٹرین آنے میں بھی ہے کوئی ایک منٹ یار یہ کلیئر کی نہیں ہوئی ہاں ہوگی ایک منٹ ہے ٹرین آنے میں پھر جب ٹرین آئے گی تو اس میں بیٹھ کر سوار ہو کر ہم لوگ چلے جائیں گے آگے کی جانب ٹرین میں تو کافی زیادہ رشے لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے بیٹھنے کی جگہ جگہ نہیں ملنے مجھے جدو جہد کے بعد میں نے اسٹیشن پہ اترنا تھا میں اتر گیا ہوں تو میں نیچے کی طرف جا رہا ہوں پھر ہم سینما چلے جائیں گے اب تھوڑا سیکھ دور رہ گیا بس تو فٹا فٹ چلتے ہیں اور وہاں جا کے میں بلوگ سٹارٹ کرتا ہوں میں نے مال میں انٹری مار لیا جہاں پر سینما ہے تو بس جا کر سینما دونڈ سے ٹکٹس لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پھر سینما کے اندھا ہے 346 منٹس لیٹر آخر کافی جدو جہد کے بعد مائی گوڈ لوگوں پھٹا پھٹ سینما چاہتے ہیں سو میں نے ہنیمون پر اکیل آئے ہوں آرے کہنا کیا چاہتے ہو آئی مین ہنیمون دیکھنے اکیل آئے ہوں یہ دیکھو نا تمہوں ہنیمون یاد اس طرح تم لوگ کو سپیلنگ تھوڑی اُلٹے نظر آ دیا ہوں میں تم لوگ کو بیک کیمرا سکھول کر دکھاتا ہوں جی یہ میں دیکھنے آئے ہوں ہنیمون مووی دیکھنے آئے ہوں ساڑھی تین بجے شروع ہوں ابھی تو بہت زیادہ ٹائم پڑا ہے تو اتنی دیر میں نے سوچ ہے واپس نیچے چلتے ہیں اور نیچے جا کے پھر 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 کر آ جاتے ہیں ویسے میں اتنی مشکل کے بات سینما دودھا تھا اور انہوں نے مجھے واپس نکال دیا کہتے ہیں ساڑھی تین بجے آنا اس سے پہلے اگر تم نے اپنی شکل دکھائی یہاں سے گیٹ لوسٹ کر دیں گے باہر کو آرے لنڈن نہیں جاؤں گا بازہی مریان یاد ہے ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھ رہی ہے اچھی مووی تھی ابھی اور مولا جٹ سوا تین بجے کی ٹائمیں گے اس کی بہت لگی ہوئی ہے بٹ وہ میں نے دیکھنی نہیں کیونکہ وہ میں نے دیکھنی ہوئی ہے اور یہ کیا سسٹم ہے جب یہ سیڑھی پر چڑھو تب یہ سیڑھی چڑھتی ہیں چلتی ہیں موہ سے نکل گیا چڑھتی ہیں تم لوگ گلتیاں نہ پکڑنا میری ابھی نہ میں بڑی مزے کی چیز ٹھیک ہے یہ دیکھنا پڑا اگر اس کو زیادہ ڈپ کر کے رکھ رہے ہیں تو زیادہ ڈپ کر کے رکھ رہے ہیں میں زیادہ ڈپ کیا دیکھتے ہیں لوگ مجھے اس چیز کا پوچھ رہے تھے کہ یہ یہاں پر ہے تو یار ہے یہاں پر اگر میپ میں دکھایا تھا تو کیوں نہ ہوتی ہے دیکھو تم لوگ یہ جمپنگ ہی ہے سارا سارا وہ وہاں تک بھی جمپنگ ہے مطلب کہ یہ یہاں پر یہ سسٹم تو یار ایسا میں یہاں پر پور کرمہ آیا ہوں کہ میں نے یہاں کر مووی بند کروا دیا ساری تین کی ٹائمنگ تھی لیکن پروجیکٹر میں کوئی مسئلہ آ گیا وہ مووی ڈیلے ہو گئی ہے اب وہ مجھے نیا ٹائم بتائیں گے اگر ٹائم ہوا کوئی چار پانچ بجے تک تو پھر ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا اگر نہ ہوا تو پھر میں واپس گھر چلا جاؤں گا خوالی کروا کر بستی کروا کر اتنی زیادہ بستی پھینک ہو جائے گا میرے ساتھ یہ تو پھر نائن سافی ہے میرا رونے کو دل چاہ رہا ہے بلکن رونے کو اب نہیں میرا ٹکرے مارنے کو جی چاہ رہا ہے یہ جو شیشے لگیا ہے سائیڈوں پر ٹکرے مار مار کے سارے نیچے کراؤں لیکن میں نے نہیں دیکھے میں نے کہا نا 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 جو میں دیکھنے آیا وہ ہی دیکھ جاؤں گا تو اس وقت یہاں بیٹھنے کا کچھ تو فائدہ ہوا ہے کہ مجھے یہ فری میں پاپکون ملے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کوئی پتہ نہیں ایکٹیویٹی ہو رہی تھی کہ پبجی ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی آئیڈیاں تو پھر آپ کو فری پاپکون ملیں گے تو میں نے ایک نہیں دو دو بنوا لی ابھی مجھے ابھی ملی اور ایک مجھے مووی ٹائم ملیں گے مووی کی ٹکٹ بھی مجھے مل چکی ہے تو یہاں پر لکھا ہے کہ پانچ پنتالیس پر مووی شروع ہونی ہے تو پانچ پنتالیس تک بیٹ کرنا پڑے گا اور یہاں پر مووی ختم ہو گئی ہے آخر کار میں نے فلم دیکھ ہی لی اور میں فلم دیکھ کے ہی جا رہا ہوں تو اب بس ایکزٹ کا رستہ وہاں سے ہے میرے خیال سے بہت ہی اندھیر ہے تو یہ لو بھئی تم لوگ کو لاسین بھی دکھاتا جاتا ہوں اب باہر جا کے ملتا ہوں میں تم لوگ کو ایکزٹ کا رستہ بہت ہی اندھیر ہے والا مووی ختم ہو گئی تو اس کے بعد میں اب جا رہا ہوں باہر کو تاکہ پھر اب میں گھر کو جا سکا ہوں اور بس یہی ویلوگ تھا میرا تو اب ہم اس کو انڈ بھی کرتے ہیں تو تم لوگ مال بے اکی دیکھ لو اچھا ہے یار ویسے اور مووی بھی بہت اچھی تھی مزہ آیا اچھا ہی مووی کو دیکھتے مجھے بڑی زیادہ اور 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 یہ جو شوہ ہے تم لوگ کو سنائے دے رہا یہ کچھ نہیں ہے یہ بس کچھ شخصی مال میں اونکہ تم لوگ کو میں بیک کیمرے سے دکھاتا ہوں کیونکہ فرانٹ کیمرے سے دکھایا نہیں جانا یہ نیچے کوئی ایو ایو چھل رہا ہے اب یہ لوگ گانے گا رہے تھے اور یہ لوگ اتنے اچھے سنگر نہیں لگ رہے تو مجھے جس طرح پرام سے بڑھرام گا رہے تھے مجھے لگا باتھرومنگر ہیں ہم جیسے باتھروم سنگلز سمجھ رہے ہو یہ دیکھو جاتے جاتے میں نے یہ دیکھے کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے کے ار فور مارکیٹ ہے یہ پورا مال کے ار فور کا نہیں مال تو امانہ مال وغیرہ کر کے سارا دن پھر پھر کے میں واپس گھر آ چکا ہوں کیونکہ جتھرک ہوتی ہوتے یہ آنکھلوتی یہی صحابہ میرا بھی تو میں سارا دن انجوائے وغیرہ کر کے واپس گھر آ گیا ہوں تو اب میرے دن کا بھی احتتام ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ویڈیو کا بھی احتتام کر دوں تو جی ہاں اب ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اگلے ویڈیو میں ملیں گے بہت جلد ملیں گے لیکن اس سے پہلے اگر تم لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو نیچے لائک کا بٹن ہے اس کو بھی دباؤ اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کرو اور سبسکرائب تو لازمی کرو اس طرح میں دھرالے سے مانگوں گا تو تم لوگ نہیں کرو گے پلیز یار سبسکرائب کرو نیچے بٹن جو ہے نا ریڈ کلرڈ کا جس کے اوپر سبسکرائب لکھا ہے اس کو بھی دباؤ اور نہ شاہر بیل آئیکن آئے گا اس کو بھی دبا دینا اور آل پر لگا دینا یہ کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا اسی ہوگا کچھ نہیں بس یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی اس طرح کی جو آج میں نے چول سٹی ہے نا اس طرح کی کوئی نئی چول سٹوں گا نا تب تم لوگ کو بتا لگ جے گا تو تم لوگ وہ بھی دیکھ لینا ٹھیک ہے باقی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے بائی بائی اللہ حافظ